نمشکر اس چپٹر میں جوغرفی بھوگو میں سب سے بڑے سے سب سے چھوٹے کی طرف بڑھتے ہوئے امپورٹنٹ ٹرمز ڈسکس کیے جائیں گے یونیورس کیا ہوتا ہے جو کچھ ہے ٹوٹیلٹی میں سارا فیزیکل مارٹر اور انرجی اس سب کو جوڑ کے ہم لوگ جو کنٹنٹس ہیں انٹر گیلیکٹک سپیس کے ساری چیزیں جوڑ کے اس کو یونیورس کہتے ہیں اس کی سٹیڈی کو کوزمولوجی کہتے ہیں جس میں کوزمول اس کا مطلب ہے یونیورس اور لوگو اس کا مطلب ہے سائنس اس کی ابھی تک لیمٹ ہم لوگ میں تیر نہیں کی ہے اس میں گیلیکسیز ہوتی ہیں گیلیکسی کئی بلین تاروں کا کئی سو کروڑ تاروں کے سموں کو کہتے ہیں جس میں کئی سارے گیس کے بادل یا کلاوڈ ہوتے ہیں جو زیادہ تر آکسجن ہائیڈروجن گیس کے بنے ہوتے ہیں دنیا میں قریب سو بلین گیلیکسی ہوں گی یونیورس میں ایسا مانا جاتا ہے اور ہر ایک گیلیکسی میں قریب سو بلین تارے ہوں گے تو اس طرح دنیا میں بہت زیادہ تارے ہوں گے ملکیوے گیلیکسی ہے جس میں پرتوی اور یہ سولر سسٹم ان لوگوں کا ہے ملکیوے گیلیکسی پانچ بلین سال یا پانچ سو کروڑ سال پہلے بنی تھی بگ بینگ ہونے کے بگ بینگ ہوا ہے چودہ بلین سال پہلے تو نو بلین سال پہلے قریب گیلیکسی ان لوگ کی ملکیوے بنی ہوگی سب سے نئی گیلیکسی جو ہمیں پتا ہے وہ ڈوارف گیلیکسی ہے ایٹموسفیر اور سپیس کے بیچ میں ہم لوگ گیلیکسی کو ڈیفائن کرتے ہیں اج کل کے سمعے میں بگ بینگ تھیوری سے ہم لوگ گیس کا ایڈیا لگاتے ہیں بگ بینگ تھیوری جو ایک بیلجین اسٹرانومر ہے جارج لیمارٹ انہوں نے یہ بگ بینگ تھیوری دی تھی انڈرومیڈا ہم لوگ کے سب سے پاس کی ملکیوے گی دوسری گیلیکسی ہے بگ بینگ تھیوری یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جو ماتر تھا وہ پہلے ایک پرائیمیول آٹم میں کنسنٹریٹڈ لمپ میں رکھا ہوا تھا پھر بگ بانگ ہوا ایک بڑا ایکسپلوزن جس میں پندرہ بلین سال پہلے یہ ہوا تھا چودہ پندرہ بلین سال پہلے اس سے ساری گیلیکسی سٹار یا سب کچھ بنا اور تب سے سب چیزیں دوسرے سے دور جاتی جا رہی ہیں اور یونیورس کا ایکسپانشن ہوتا جا رہا ہے اسی طرح سے تارے ڈسٹ اور گیس جب کھٹا ہوتا ہے تو ایک نیبیولے بنتا ہے گریوٹی کی وجہ سے اور وہی نیبیولے بات میں تارہ بنا دیتا ہے گرم برننگ گیسز سے یہ تارے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ لائٹ نکالتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں بہت گرم ہوتے ہیں عام طور پہ لائٹ کو چار پوائنٹ تین سال لگ جاتے ہیں سب سے پاس تک ہم لوگ تک پہنچنے میں ہم لوگ کا سب سے پاس کا تارہ ہے فروکسیما سینٹاوری سولر سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ کا اس میں سورج ہے اور یہ آٹھ پلانٹ ہیں اور مون ہیں ان کے اس کے علاوہ آسٹروائیڈ کومیٹ میٹیور وغیرہ ہوتے ہیں سولر سسٹم کے سنٹر میں سن ہے گریوٹی کی وجہ سے سارے پلانٹ سولر سسٹم میں گھومتے ہیں ایلیپٹیکل اوربٹس ہوتی ہیں ان سب کی سورج کے سب سے پاس مرکری ہے پھر وینس، ارخ، مارس، جوپیٹر، ساتن، یورینس، نپچون پہلے پلوٹو کو مانتے تھے ابھی پلوٹو کا نہیں نپچون سب سے دور ہے سولر سسٹم کی سائز ٹن ٹو دی پار فائیو ایسٹرانومکل یونٹ ہم لوگوں نے ابھی تک ماننی ہے اکیلہ سورج جو ہے پورے سولر سسٹم کا 99.9% ماتر اکیلے ہوئے اسی کے پاس ہے اسی کے پاس ساری انرجی ہے پلوٹو ایک ڈوارف پلانٹ ہے تو سب سے پہلے سورج کی بات کرتے ہیں وہ سنٹر میں ہے تیرہ لاکھ ٹائمز بڑا ہے پرتوی سے پرتوی کے سب سے پاس کا تارہ تو سورجی ہوا ہے سورس آف انرجی بھی سورجی ہے سورج کا ڈائمیٹر چودہ لاکھ کلومیٹر کا ہے اس میں اکھتر پرسنٹ ہائیڈروجن ستائیس پرسنٹ ہیلیم اور دو پرسنٹ باقی سب چیزیں ہیں ہائیڈروجن اور ہیلیم این ہے اس میں ہائیڈروجن سے ہیلیم بننے کے نیوکلئر فیوزن ریاکشن کی وجہ سے فیوزن فیوزن نہیں فیوزن ہائیڈروجن سے ہیلیم بن رہی ہے تو سلفس کا ٹیمپریچر سورج کا چھے جائے ڈگری سلسیس ہے سنٹر کا ٹیمپریچر قریب پنگرہ ملین ڈگری سلسیس ہوگا ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈیڑھ کروڑ ڈگری سلسیس شیننگ سلفس کو فوٹو سفیر کہتے ہیں وہ ایک ڈسک کی طرح دکھائی دیتا ہے اس میں سے انرجی ریڈی ایٹ ہوتی ہے وہی ہم لوگ کی من سورس آف انرجی ہے باہر کا ایریا جو ہے وہ کرونا بولتے ہیں تھن ہاٹ گیسز ہیں وہاں پہ کروڑنا ہم لوگ کو ٹوٹل ایکلپس میں بھی دکھائی دیتا ہے اور جو سپیشل سولر ٹیلیسکوپ ہے اس کو کروڑنا گراف جو بولتے ہیں اس سے دکھتا ہے پلانٹ ٹرابل کرتے ہیں سورج کے چاروں اور کئی ملین تائرے ہم لوگ کی گیالیکسی میں ان سب کی سپیڈ ستر ہزار کلومیٹر پر آور ہے سورج ہم لوگ سے پندرہ ایڈیڑھ سو ملین کلومیٹر دور ہے لائٹ جو ہے تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ پر چلتی ہے ساڑھے آٹھ منٹ اسے سورج سے پرتوی تکانے میں لگتے ہیں پلانٹ ہم لوگ سب آٹھ پلانٹ ہیں نوہ پلانٹ کارلا ہو سکتا ہے ابھی وہ مانا نہیں گیا ہے سب سے بڑا جوپٹر ہے پھر ساترن پھر یورینس پھر نپچون پھر ارث وینس مرکری مارس اور مرکری سب سے چھوٹا مرکری ہے سب سے بڑا جوپٹر ہے پرتوی سے بڑے چار ہیں اور چھوٹے تین دو گروپس میں ان کو بانٹا سے آ سکتا ہے تیرسٹریل پلانٹس یا روکی یا جووین یا گیش اس پلانٹس تیرسٹریل اور روکی جووین اور گیش اس اس میں تیرسٹریل ہے مرکری وینس ارث اور مارس پہلے چار اور جوووین ہے جوپٹر ساترن یا رینسون آپچون بعد کے چار انر اور آوٹر پلانٹ بھی یہی ہیں جوینر ہیں وہ پاس میں ہیں وہ دنس مٹالک منرلز کے بنے ہوئے ہیں تیز چلتے ہیں شورٹ پیریاد آف روٹیشن ہیں کرسٹ ان کی تھن اور روکی ہے آئرن ان کے مینٹل میں آئرن اور مینگنیشیم کور مولٹن مٹلز کی ہے پتلا ایٹموسفیر ہے کچھ ان کی نیچرل سیٹلائٹس ہیں آوٹر پلانٹس جو ہیں جوپٹر ساترن یورینوس نابچون وہ سورج سے دور ہیں گیس گرم گیس ہائیڈروجن ہیلیم کے بنے ہوئے ہیں دھیرے دھیرے موو کرتے ہیں لمبا پیریاد آف ریولیوشن ہے گیشیس بوڈیز ہیں ان کے رنگ سسٹمز ہیں ان میں زیادہ نیچرل سیٹلائٹس ہیں پلانٹس پہ آجاتے ہیں سب سے پہلے مرکری سورج کے سب سے پاس سب سے گرم بینا پانی کے بینا گیسز کے اوزون بھی نہیں ہے اس کے چاروں اور کچھ بھی پھر آتا ہے وینس نمبر دو پہ پرتوی کے سب سے پاس کا اور سب سے برائٹس پلانیٹ ہے اسے ایوننگ یا مارننگ سٹار بھی بولتے ہیں اس کے چاروں اور ایک تھک کلاوڈ کور ہے جس کی وجہ سے ویلڈ پلانیٹ بھی بولتے ہیں لگ بگ پرتوی کے برابر ہے ارث ٹوین بھی بولتے ہیں کلاک وائز چلتا ہے جو رینس کی طرح صرف دو کلاک وائز ہیں باقی سب انٹی کلاک وائز ہیں سب سے گرم پلانیٹ ہے مرکری سے بھی کیونکہ وائل آف کلاوڈ کی وجہ سے اس میں کوئی پانی نہیں ہے انا زیادہ آکسیجن ہے تیسرے نمبر پہ ارث پرتوی سب سے بڑا انٹر پلانیٹ ہے 23.5 ڈگری پہ ٹیلٹ ہے پرتوی کو 23 گھنٹہ 56 منٹ اور 40 سیکنڈ لگتے ہیں روٹیٹ ہونے پہ 365 دن 5 گھنٹہ اور 47 منٹ ریوالو کرنے میں سورج کے آراؤں وائٹری یا بلو پلانیٹ کہتے ہیں اتنے پانی کی وجہ سے یہاں پہ لائف سسٹیننس اور اکسیجن کی وجہ سے ایسنشیل ایلیمنٹس ہیں سی او ٹو ایچ ٹو انٹو او ٹو تو ارث جو ہے نا زیادہ گرم ایریا میں نا زیادہ ٹھنڈے تو اسی کو گولڈی لاغ زون کہتے ہیں گولڈی لاغ زون ایک حیبیٹیبل زون سولر سسٹم کا جہاں پہ لائف سسٹینن کرنے کے لیے انوائرمنٹ اچھا ہوگا یہاں پہ بہت پانی ہے ندیاں جھیل وغیرہ تو آرام سے جیون ہے آکسیجن بھی ہے انوائرمنٹ میں اوزون لیئر ہے جب سب سے دور ہوتا ہے ہم لوگ سے اس سمائے اس کی دوری ہوتی ہے چال لاک چھے ہزار کلومیٹر اور جب سب سے پاس ہوتا ہے پہرچی تک تین لاک چھونسٹ ہزار کلومیٹر ستہائیس دن سات گھنٹے تین تالیس منٹ اسے لگتے ہیں اپنی ایکسس پہ گھومنے کے لیے اور ساڑھے ستہائیس دن اسی کو سڈرل منت مانا جاتا ہے ہم لوگ مانا مانتے ہیں اتتہائی سمائے لگ بھر اسے پرثوی کے آس پاس گھومنے میں بھی لگتا ہے مطلب کی انترس دن انترس پوائنٹ ترپندن یا انترس دن بارہ گھنٹے چواریس منٹ اور تین سیکنڈ اس کو سائن آڈک منت کہتے ہیں دو طرح کے منت سیڈرل منت اور سائن آڈک منت ہم لوگ کو پرثوی سے چندرمہ کا 59% ہی دیکھ سکتا ہے جو برائٹ پارٹ اس میں ماؤنٹن اور ڈارک پارٹ میں لو لائنگ پلین ایک سی آف ٹرانکولیٹی ہے ڈسٹ پارٹیکلز کا بنا ہوا وہ بھی ریئر سائیڈ پر ہم لوگ کو نہیں دیکھتا ہے سب سے ہائیس ماؤنٹن جو ہے لی بویٹی ماؤنٹن ہے جو 10,660 میٹر اونچی ہے چندرمہ پہ کوئی اٹموسفیر یا ٹوائل لائٹ یا آواز نہیں ہوتی ہے ڈی ٹائم میں وہاں کا ٹیمپریچر سو ڈگری سی ہوتا اور نائٹ ٹائم میں مائنس ایک ساسی ڈگری سی سی چندرمہ سے پرتوی تک لائٹ آنے میں 1.3 سیکنڈ لگتے ہیں چندرمہ کی سائز پرتوی کی ایک چوتھ ہے یہ گراویٹیشنل پھول پھول اے وان سیکس ہے سلکن آئرن ماغنیشیم وغیرہ وہاں پہ ملتے ہیں اور اس کی پڑھائی کو چندرمہ کی سیلین آلوڈ کہتے ہیں چندرمہ کو فوسل پلانیٹ بھی بولا جاتا ہے اس کے بعد منگل رہے جہاں پہ آئرن بہت زیادہ ہے اس لیے ریڈ سوائل ہے اور پنک سکائی ہے چندرمہ کی جس کی ریڈ پلانیٹ کہتے ہیں اس کی دو سیٹلائیز ہیں فورپ س ڈی موس جو سب سے بڑا پلانیٹ ہے ونٹر پلانیٹ بولتے ہیں مائنس ایک سوڑت آلیس دگری وہاں کا ایوریج ٹیمپرچر ہے اور گانی میڈ وہاں کی سیٹلائیٹ ہے جو سب سے بڑی سیٹلائیٹ ہے سولر سسٹم کی دوسرا سب سے بڑا پلانیٹ ہے سیٹرن سیٹرن کنسینٹرک رنگز دکھائی دیتی ہیں جو آئیس یا آئیس کور ڈسٹ پارٹیکلز کی بنی ہوتی ہے اور ٹائٹن اس کی سب سے بڑی سیٹلائیٹ ہے پھر یورین جو پرتوی سے چار بڑا ہے گرین کلر کا دکھائی دیتا ہے کیونکہ میتھین گیس ہے اس کی ڈسکوری ویلیم ہرشل نے 17 سے 18 میں کی تھی سات پلانیٹ ہے سورج سے ٹیلسکوپ کا استعمال کر کے ڈھونڈے جانے والا پلانیٹ ہے اور تیسرا پلانیٹ ہے سب سے بڑا تیسرا پلانیٹ سولر سسٹم کا یورین اس پہ تیمپریچر بہت زیادہ تھنڈا ہے مائنس 190 ڈگری سیلسی سیلفس ٹیمپریچر ہے تیرا رنگ ہیں ایس سے ویس وہ گھومتا ہے ایکسس پہ باقی سارے پلانیٹ سکے اوپوزٹ یا کلاک ویس تریقے سے ایکس جو ہے یورین اس کی ہلکی سی انکلیشن ہے تو اس لیے اس پلانیٹ آن اٹ سائیڈ بھی بولتے ہیں پھر نیپ چیو نیٹ پلانیٹ وہاں کا تیمپریٹ سر فس ٹیمپریچر نے بنائی ہے چیو پبلک پراغ مرس کا اسٹیبلش میں وہ ملے جب ان لوگوں نے دو آج چی میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پلانیٹ نہیں مانیں گے ان گائیڈ لائنز کے حساب سے آٹھ کی نو کی جگہ آٹھ ہی پلانیٹ رہ گئے ہیں پہلے تو پلانیٹ ری رہ 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 پلانیٹ تو پلو پلوٹو کو سب پلانیٹ ری سٹیٹ سب پلوٹو کو دے دیا گیا ہے ستمبر دو دو چھے س پلانیٹ سنٹر مائنر پلانیٹ سنٹر ہے اب اس کو آس پلانیٹ نمبر ایک لاک چونتے سال تین سو چالیز دے دیا گیا نکس اور ہائیڈرا تین ہوتی تھی وہ بھی اسی سسٹم کا پارٹ بنی رہے گے ان کو الگ کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا ون تھٹی فور زیر ون ٹو اور تھری ہو گئی ہیں اب ان آٹھوں پلانیٹ کے بارے میں تھوڑی اور جانکاری کی ٹائم کتنا انہیں لگتا ہے سورج کے اراؤنڈ ریولیویشن کرنے میں اپنی ایکسس پہ گھومنے میں اور کتنی ان کی سیٹلائٹ ہیں اور پرتھوی کے وہ کتنا گناہ ہیں چیزیں آپ جان سکتے ہیں کمپیر کرنے کے لیے مرکری سے شروع کرتے ہیں مرکری کو اٹھاسی دن لگتا سورج کے اراؤنڈ نہیں ہے وینس کی بھی سیٹلائٹ نہیں ہے اس کو دو سو چوبیس دن رکھتے ہیں سورج کے اراؤنڈ گھومنے میں دو سو تیتہ دن اپنی ایکسس پہ گھومنے میں پوائنٹ ایٹ ان کا ماس ہے پرتھوی کا پرتھوی کی ایک سیٹلائٹ تین سو پین سو ٹوائنٹ سے چھے سو ستاسی دن سورج کے اراؤنڈ چوبیس پوائنٹ چھے گھنٹے اپنی ایکسس پہ پوائنٹ ون ٹائمز ہے ارث کے ماس کا دو سیٹلائٹ ہیں اس کے باد جوپیٹر اس گیارہ پوائنٹ نو سال سورج کے اراؤنڈ نو پوائنٹ نو گھنٹ اپنی ایکس سیٹلائٹ سکسٹی سیٹلائٹ اور ارث کے ماس کا 318 ٹائمز سیٹرن کو لگتے ہیں پچھے 29.5 سال سورج کے اراؤنڈ گھنٹ اپنی ایکس پوائنٹ نو نو ٹائمز اس کا ارث کا ماس ہے اور 21 سیٹلائٹ ہیں اراؤنس کو لگتے ہیں 84 سال سورج کے راؤنڈ گھومنے میں 16.2 گھنٹ اپنی ایکس پوائنے پہ 15 گنا ارث کا ماس اور 15 سیٹلائٹ 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 ان کو 164.8 سال سورج کے راؤنڈ گھومنے پہ 18.5 گھنٹ اپنی ایکس پوائنے پہ 17 ٹائمز ارث کا ماس اور آٹ سیٹلائٹ اس کے علاوہ سولر سسٹم میں آسٹرائٹ بھی ہوتے ہیں ان کو مائنر پلانیٹ کہتے ہیں یہ زیادہ تر مارس اور جوپٹر کے بیچ میں ملتے ہیں جیسے ایکی بیلٹ آف ڈیبری بھی کہتے ہیں جیسے آسٹرائٹ بیلٹ کہا جاتا ہے یہاں پہ پانچ آزار قریب آسٹرائٹ بھی ہوتے ہیں ٹروجن آسٹرائٹ جیسے دو کلاوڈ ہیں جوپٹر کی آربٹ میں تو ایک اس کے آگے ایک اس کے پیچھے چلتا ہو دکھے گا ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پہلے وہاں پہ کوئی آسٹرائٹ رہے ہوں گے لیکن پھر اس کے بعد گراوٹیشنل پر اتنا نہیں اپھائے کہ وہ بن پائیں اس لیے بس کلاوڈ بن کے رہ گئے اس طرح کے میٹیور یا میٹیور آنے شوٹنگ سٹار بھی کہتے ہیں یہ راک فراغمنٹ ہوتے ہیں جو پرتوی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں جو پرتوی جنگ سے بنے ہوتے ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں گرمی بنتی ہے اس میں ایئر ریزسٹنس کی وجہ سے پرتوی سے آنے سے پہلے جلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں تو پوری طرح جل نہیں پاتے ہیں پرتوی تک آتے ہیں جب چھوٹے حصے انہیں میٹیور رائیٹس بولتے ہیں جو پرتوی پہنچے زیادہ تر یہ ایسٹرویڈ بیلٹ سے بنتے ہیں جہاں پہ کوئی ایسا کولیزن ہوتا ہے جو پرتوی کی طرف بیجتا ہے آلت کی gravity اسے اپنی طرف کھیچ لیتی ہے کامٹس ہوتے ہیں جو سولر سسٹم کے وزٹر ہوتے ہیں یہ انفرڈکٹبل ہوتے ہیں یہ سورج کے ایراؤنڈ ریگلر آربٹس میں گھومتے ہیں یہ الانگیٹڈ ایکلپس ہوتے ہیں ان کی آربٹ ان کو کئی ہزار سر کئی سیکروں سے ہزاروں سال لگ جاتے ہیں سورج کے ایراؤنڈ ایک بار گھوم پانے میں فروزن گیس کے بنے روکی اور مٹیریل باڈی کو اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں جب سورج کے بہت پاس آ جاتے ہیں اس کی آئیس میلٹ ہو جاتی ہے گیس اور ڈسٹ بن جاتی ہے اس کی ٹریل میں پیچھے دکھنے لگتی ہے سورج سے دور کی طرف وہ ٹریل ہمیشہ دکھائی دیتی نکل رہی ہوتی ہے تو جب آئیس میلٹ ہوتی ہے تو ایک جو گیس ہیڈ بنتا اس کو کومہ بولتے ہیں سورج کا ریڈی اشن اس کی گیس ٹیل میں آ جاتا ہے اور ڈسٹ پارٹیکل بھی گیس ٹیل ڈسٹ ٹیل سے پیچھے جاتی بھی ڈسٹ ٹیل دکھائی دینے لگتی تارے ہوت ورننگ گیس کے ہوتے ہیں اپنی لائٹ سے جل رہے ہوتے ہیں اور اتنا بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے ریلیٹیو چینجز ان پوزیشن ہم لوگ کئی سنچوری میں ہی افزور کر پائیں گے نہیں تو نہیں ہم لوگ کے سب سے پاس پاس سورج کے علاوہ دوسرا سب سے پاس کا تارہ جو 4.24 لائٹ ایرز دور ہے پول سٹار یا پولارس سیریس ویگا کپیلا الفا سنٹاوری بیٹا سنٹاوری پروکسیما سنٹاوری سپیکر ریوگلرس لیڈیز آلڈر بارن آرکوٹروس بیٹل بیٹل گوز اور سن ہم روکے بینا اگر کوئی چند روما بھی نہ ہو تو آسمان میں ہم لوگ کو دو ہزار تارے دیکھتے ہیں لیکن کئی بلین ہنڈرڈ سو بلین تارے ہم لوگ کی اپنی گیلیکسی میں ہی ہے اور یونیورس میں ٹھن ٹو دی پار ٹونٹی ٹو تارے ہیں چار ہزار تارے نوردن دارہ زیادہ تارے نہیں دکھتے ہیں ایک سمع پہ دو ہزار دکھتے ہیں کیونکہ دو ہزار تارے دن میں دکھتے ہیں دو ہزار رات میں دکھتے ہیں دن میں سورج کی وجہ سے تارے نہیں دکھ پاتے ہیں تو یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کہ کون سا تارہ ہے تو ایسٹر نورز نے کونسٹلیشنز بنائے ہیں میتھولوجیکل کاریکٹرز کو انر کرنے کے لیے ان کے نام پر بنائے گئے ہیں ایسے اٹھاسی کونسٹلیشنز ہیں ایس میں سے کچھ ضروری کونسٹلیشن یا بارہ جیوڈیشن سائنس اور ان کے انڈین نیم یہ ہیں اورسا میجر یا گریٹ بیئر اس کو سبترشی کہتے ہیں اورسا مائنر یا لیٹل بیئر اس کو دھرمت سے کہتے ہیں اورائن یا ہنٹر اس کو مرگ کہتے ہیں ڈریکو یا ڈراغن کو کالیر کہتے ہیں سکورپیو کو وچک کہتے ہیں ایڈیس کو میش ٹالرس کو ورش جیمینا کو مطھن لیو کو سم کینسر کو کرک ورگو کو کنیا لیبرا کو تولا ساجیٹیریس کو دھنو کپرکورن کو مکر ایکویریس کو کم و پائیسیس کو مین اس کے علاوہ گالکسی جو لائج گروپ ہیں اسٹارز کے اس میں ایک گالکسی ملکی جس میں ہم لوگ رہتے ہیں لائٹ سپائرل شیفٹ گالکسی ہے ایک لائٹ لائٹ یر جیدہ لمبی ہے دس آزار لائٹ یر تھک ہے سیڈٹر پہ کیونکہ گلوئن ماس و بلین سو سٹارز کے سوفٹ اس کی طرح رکھتی ملک کی طرح سے ملکی وے کہتے ہیں جیدہ ہے کی جو بین لائٹ ہے یہ کئی ایسے تاروں سے ملک بنتی ہے جو ہم لوگ کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہیں اور 250 ملین سال لگتے ہیں یا 25 کروڑ سال لگ جاتے ہیں ایک کمپلیٹ ریولیوشن میں ایک کانسٹلیشن کو تو لائٹ یر وہ جتنا لائٹ کو لگتا ہے سمیں اس کو نکالا جا سکتا ہے لائٹ کے تین لاٹ کی سپیڈ اگر رزیوم کر لی جائے تو ایک لائٹ یر کا مطلب ہو جائے گا 9461 billion kilometer تو اس لیے ہم لوگ کو کوئی بتار اتنی پاس نہیں ہے کہ ہم لوگ کو ایک پوائنٹ کی لائٹ سے زیادہ دکھائی دے اس کے بعد انڈرومیڈا جو سب سے پاس کی گالکسی ہے فزی پیچ آف لائٹ کی طرح دکھائی دیتی اس میں ملین سو سٹار ہیں آنکھوں سے سب سے دور کی چیز جو انڈرومیڈا ہے ان کو لوکل گروپ کہا جاتا ہے لوکل گروپ میں مل کی دونوں آتی ہیں جو کی پر گروپ کلسٹر کا حصہ ہے ساری گالکسی کو گروپ میں بھی کلسٹر کیا گیا ہے کچھ میں ہزاروں گالکسی آتی ہیں تیس گالکسی جو ہیں مل کی وے کو جھوڑ کے اس کو لوکل گروپ میں کہتے ہیں جس میں مل کی وے انڈرومیڈا دونوں آتی ہیں اس میں تیس گالکسی آتی ہیں ٹوٹل اپر کلسٹر میں سپر کلسٹر سپر کلسٹر میں انہیں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے یونیورس میں پورا میں اس کے بعد میبیول ہے یہ بڑے بڑے انٹر سٹیلر انٹر سٹیلر کلاوڈ ہیں گاس کے فینٹ مسٹی پچس کی طرح دکھائی دیتے ہیں لائٹ کے پورے آسمان میں پھیلے ہوئے برائٹ بارگراؤنڈ کے سامنے ڈارک پیچز میں دکھائی دیتے ہیں نیبولے ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی جمعی نسٹی کے لیے اس پاس کے تاروں پہ یا تو اپنا اندر سے نکلنے والی لائٹ پہ اگر تارے بہت زیادہ گرم ہے تو جو ہائیڈروجن ہے نیبولے میں آئین آئیز ہو جائے گی اور لائٹ نکال گی اگر زیادہ گرم نہیں ہے تب نیبولا ریفلیکشن سے ہی شائن کر سکتا ہے اگر کوئی آس پاس تارا نہیں ہے تو نیبولا شائن نہیں کرے گا ڈالکی دکھائی دے گا اور صرف تب اسے دیکھا جائے گا لائٹ یا وہ روکے گا کسی اور تارے کی آپ کے پاس آتے ہو ہیں پتھوی کی shape اور size ہم لوگ نے باقی یہ پورا کر لیا اب آج جائے گی بات پتھوی اس والے کے لیے بس اپنا